شائر کہتا ہے کہ دوشے رسول قیام ہے آلِ رسول کا کتنا بڑا مقام ہے آلِ رسول کا دوشے رسول قیام ہے آلِ رسول کا کتنا بڑا مقام ہے آلِ رسول کا اور کاندھے پر پتھا کر بتا دیا مصطفیٰ نے کہ دل توڑنا حرام ہے آلِ رسول کا دل توڑنا حرام ہے آلِ رسول کا تب ہی کہتا ہوں کہ محمد کی غلامی کا نشاہ کچھ اور ہوتا ہے محمد کی غلامی کا نشاہ کچھ اور ہوتا ہے شرابِ ماتفات کا ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے اور شہنشاہی کو پھوکر مار کر بتا دیا سرکارِ ملتے کہ یا فقیری کا مدہ کچھ اور ہوتا ہے یا فقیری کا مدہ کچھ اور ہوتا ہے فقیری کا مدہ کچھ اور ہوتا ہے کہتا ہوں کہ دیارے خلد میں جانے کی راہ ہو جائے فقیر آئے تو بادشاہ کو جائے دیارِ خلد میں جانے کی راہ ہو جائے فقیر آئے تو بادشاہ ہو جائے اور یہ بھی کرامتِ سرکارِ ملت دیکھ لو جہاں پہ بیٹھ جائے وہی خلقہ ہو جائے یہ بھی کرامتِ سرکارِ ملت دیکھ لو یہ بھی کرامتِ سرکارِ ملت دیکھ لو جہاں پہ بیٹھ جائے وہی خلقہ ہو جائے جہاں پہ بیٹ جائے وہی پر کھان کا ہو جائے جہاں پہ بیٹ جائے وہی پر کھان کا ہو جائے تو پھر میں یوں نہ ہوں کہ لے کر چلے تھے جنازہ دیوانہ نصیب کا سب کی زبان پہ جاری تھا ترانہ نصیب کا لے کر چلے تھے جنازہ دیوانہ نصیب کا سب کی زبان پہ جاری تھا ترانہ نصیب کا اب ہمیں جھچک میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا خلد پری کا ہے مالک نانا نصیم کا خلد پری کا ہے مالک نانا نصیم کا خلد پری کا ہے مالک نانا نصیم کا حضرات محمد اس وقت میں بڑے 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 کے ساتھ بلبل باق مدینہ مدہ خیل کرم شائر ایسلام جراب سلمان نجا شفی کو آپ کے بہتری سماعتوں کے حوالے والے کرنے جا رہا ہے عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا ایک بات جانے نوٹ جانے نوٹ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا ایک بات جانے لکھو یہ میدان محشر ہے جہاں کسی اور کا نہیں چلے گا چلے گا تو نبی اور آل نبی کا چلے گا عشق ہے تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا ان کا روحبہ چاہی لو کی کب سمجھ میں آئے گا اور میری معنوں سیدوں سے عشق کرنا چھیک لو میری مانو اس میں کتنا پائیدہ ہے جو ولی کو چھوڑ کر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں قبر میں دھڑتے پڑھیں گے کم سمجھ میں آئے گا قبر میں دھڑتے پڑھیں گے کم سمجھ میں آئے گا کسی جیت ہو جاگتے معاہل میں بلبلے باغی مدینہ مدائی خیر علام جمعبی سلمان جان بس آئیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بلے تیزی کے ساتھ اس وقت میں بلبلے باغی مدینہ مدائی خیر علام شاہنشاہ ترنم شاہر اسلام جمعبی شہباز رضا نوری کو آپ کے بہترین سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں بس سیدھے سیدھے تقبرشاد کے گل سے مجھنے ستقبال کر لیں لگائے جوتا نارا تاکہ نارا کے لئے دعوت سخر منج جائے نارے تبیر نہیں جیرا آپ لوگ جیرا ہاتھ اٹھا دیں بس کو پتہ چلیں کہ ابھی بھی آپ لوگ بیدار بیٹھے ہیں اور شاہباز رضا صاحب کو سننے کے لئے تکیار ہے نارے تبیر نارے رسال اولاد غوثی آزم اولاد غوثی آزم نارے تبیر بس یہ کہتے ہوئے کہ سونے والوں کو جلاتے شیر کے اداد سے خربنے باطل جلاتے شولائے آواز سے وہ نغمے بلبل جرہ ایک بار ہو جائے کلی کی آنکھ کھلے اور چمن بیدار ہو اقصر و خیر جمال محفل میں آئے ہیں اس دور کے بلال محفل میں آئے ہیں اقصر و خیر جمال محفل میں آئے ہیں اس دور کے بلال محفل میں آئے ہیں اور غاؤسل وراء آج تشریف لائیں گے ضرور غاؤسل وراء کے لال محفل میں آئے ہیں کیونکہ نبی کے جو بھی دیوانے ہیں سینہ تان کے بیٹے ہیں اور گستخے سید آج بھی بے مند کے بیٹے ہیں اور سارے پراتیوں سے کہہ دو کہ جلدی چلے آئے یہ دیکھو میرے آبید دلہابن کے بیٹے ہیں سارے پراتیوں سے کہہ دو سارے پراتیوں سے کہہ دو کہ جلدی چلے آئے یہ دیکھو میرے آبید دلہابن کے بیٹے ہیں حضرات مہدرم اولاد داؤسی اعظم اولاد سجدہ پاک ممبر نور پر ترشیف فرما ہے جن کو دیکھنے کے بعد کسی شاید کے آئے خفیہ انداز نے کہا کہ جو اپنی قسمت آزمہ کر دیکھا اپنی قسمت آزمہ کر دیکھنا سیدوں کو مسکرہ کر دیکھنا اپنی قسمت آزمہ کر دیکھنا سیدوں کو مسکرہ کر دیکھنا ہمار خود منابی کا پتا چل جائے گا خود منابی کا پتا چل جائے گا کیونکہ حدوں میں جو نہیں رہی تھی حدوں میں جو نہیں رہی تھی زبان اچھی نہ ہوتی بیا کچھ بھی ہو تاثیرہ بیا اچھی نہیں ہوتی اور سیدوں سے جو بھی بگد رکھتے ہیں کھان کھول کر سنلو نبی کہتے ہیں کہ اس بچے کی مآج ہی نہیں ہی ہونہ کیونکہ چلے کو خاندہوں سے تربیت نہیں ہی نے دی دربادر بھڑتے ہیں شہیریت نہیں ہی اور علی مولا کے بچوں سے جو بچے بگد رکھتے ہیں نبی کہتے ہیں کہ اس بچے کی مآج نہیں ہی نبی کہتے ہیں کہ اُس پچھے کی مات نہیں ہے راکن کمیٹی والوں اولادِ غوثِ آدم کے آمین پر پاک سجایا ہے اپنے پنیوں مرشیروں کا کامل پکرا ہوا ہے شاید کہ یہ خطیہ اندال نے کہا کہ ان سے رکھ کر اداوت کسی کو خوشی سے پلتے نہیں دیکھا ان سے رکھ کر اداوت کسی کو خوشی سے پلتے نہیں دیکھا اما گردے ہوئے دیکھا ہے گرتے ہوئے دیکھا ہے سمجھتے نہیں دیکھا اور بتاو یہ کلامت نہیں ہے تو پھر کیا ہے بادے و پاک کسی ولی کو تحلتے نہیں دیکھا تب ہی تو کہتا ہوں کہ سرکار ملک نکشکی کا ممیار ہے سرکار نگر گئے ہیں نا کتنے لوگ گئے ہیں درہا تو بھائیے تو سرکار ملک کے عشق عشق کا میاں ہے علق تلق و اللہ حرق کے سیرتوں قردار ہے علق تلق اور خارق کے ہر مزاروں کا لیلی جی اچھل کر جائے ماما کے مزاروں کا گم بدو مینار ہے علق تلق 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 ت اگر اجازت ہو تو ان کے حوالے سمائے اکشے پڑنا چاہتا ہے شائر بھدرک کی توسیب ہوتی ہے تو ہولے تو اولاد دوست کی تاریب ہوتی ہے تو ہولے تو اور نہ چھوڑو سرکاریں ریلک سرکاریں ریلک سرکاریں ریلک ہسین آرہا ہے کسی کے پیٹ پہ تکلیف ہوتی ہے تو کسی کے پیٹ پہ تکلیف ہوتی ہے ہزارہ مہتابز زیادہ بہت بنا لیتے ہوئے بہت ہی عدو احطان کے ساتھ ہزارہ میں بارے گا میں مہاریہ پیش کشو شیب لائے پورا مجموعہ کھڑے ہو کر ہزارہ دسترسدال کرے تکبر صحر کے گلزوں دسترسدال کرے کھڑے ہو جائیں اگر رب کے بارے گا میں اگر قبول ہو گیا اولاد غوث آدم خواہ بنیں گے یہ آپ کے لئے مزاد کا جنگیہ بنتا ہوا ہوا رہے گا پورا مجموع خاتمت کا نعرہ لگائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اولاد غوث مازم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہ کہتے ہوئے ہوئے کہ ہر حرز میں کام آمدہ ہے شفاہ کے باستے یہ بہتر وظیفہ ہے مرد دے دلا کے باستے اور عالی حضرت کا یہ شدرہ غوث پتھ جائے یا الہی رحمہ